اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کھٹی مٹھی املی کی کھٹی مٹھی سی ریسپی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی یہ کھٹی مٹھی جو چٹنی ہے وہ دو سے تین دن میں خراب کیوں ہو جاتی ہے کون سی ایسی گلتیاں جو آپ کرتے ہیں ایسی بہت ساری ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ ہم اپنی کھٹی مٹھی سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کھٹی مٹھی املی کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلے ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایک پاو ہمارے پاس املی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں املی کس طریقے کی ہم نے لئی ہوئی ہے آپ نے بہت زیادہ بلیک کلر کی املی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں لینی ہے اس طریقے سے تھوڑی سی ریڈش سی املی ہونی چاہیے آپ کی اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ املی صاف ستری لینی ہے بول میں اسے ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو گلاس پانی پانی آپ نے بلکل اتنا ہی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا اسی پانی میں ہم اسے پکا لیں گے یہ املی کو آپ لوگوں نے تقریباً چھے سے سات گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ لوگ آدھے گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی میں اسے بھیگو کے رکھ دیجئے گا یہ ایزی لیس کا جو پلپ ہے وہ ریموو ہو جائے گا میں اسے رکھ رہی ہوں کور کر کے چھے سے سات گھنٹے تاکہ زبردستی املی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ملتے ہیں چھے سے سات گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً اسے بھیگے ہوئے سات سے آٹھ گھنٹے اور آپ دیکھ سکتے ہیں املی جو ہے وہ بہت زبردستی سوفٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اپنے ہاتھوں کو چطرہ سے پہلے واش کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم یہاں پر اس کے جو سیڈز ہیں وہ ریموو کر دیں گے بہت ایزی لی یہ نکل جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوئی ہے املی کو اچھے طریقے سے مل مل کے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پلپ جو ہے اس کا ہم نے وہ نکال لیا وہاں ہے اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم اس طریقے سے ایک عدد چھنی رکھیں گے اور املی کا پلپ اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے ایسا ہم کیوں کریں گے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل بھی نہ بنیں یہ بلکل سمودھ سا بن کے تیار ہو اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے دباد با کے اس کا جو پلپ ہے وہ نکال لیں گے اس سے چھٹنی جو ہے وہ بلکل سمودھ سی بن کے تیار ہوتی ہے یہ لیں جی اچھے طریقے سے یہاں پر دباد با کے ہم نے اس کا پلپ جو ہے وہ نکال لیا ہوا ہے یہ موٹے موٹے سے پیسز ہیں جنہوں نے بعد میں ہمیں بہت ڈسٹرپ کرنا تھا اس لئے ہم ان کو اب ضائع کر دیں گے فلیم کو اب ہم آن کریں گے اور اس میں زبردستہ اوبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ابھی جاگ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ابھی آپ کی چیز جو ہے وہ کچھی ہے اس لئے ہم اسے یہاں پر تقریباً دو سے تین اوبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے جاگ جو ہے وہ ختم ہونے لگ چکی ہوئی ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون یہ ہمارے پاس کالا نمک ہے یہ بیسکلی خوشبو کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون یہ ہمارے پاس چیلی فلیکس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرے کا پاودر ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں وائٹ سالٹ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے ہم یہاں پر اسے مکس کریں گے آپ لوگ چاہیں تو سپائسز جو ہیں وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ تیکھا کھانا پسند کریں گے آپ سپائسز اس حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گیس کا فلیم میڈیم ہے اور یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے تک ہونے تک پکائیں گے سپائسز کے ساتھ ایک سے دو منٹ پکنے کے بعد آپ اس کی اس کنڈیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ سے تھوڑی سی کم یہ ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں گڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت زبردست سا فلیور آتا ہے اس سے بھی اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کریں گے اور گیس کا فلیم میڈیم کر کے ہم اسے زبردست سا تک ہونے تک پکا لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چٹنی جو ہے وہ بہت زبردست سی پک رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے تک نہیں ہوئی ہے اسے تقریباً یہاں پر آٹھ سے دس منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر تک ہوتے ہوئے یہ لیں جی چٹنی کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً یہاں پر آٹھ سے دس منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی الحمدللہ ہماری بہت زبردست سی گاڑی ہو چکی ہوئی ہے ابھی یہاں پر جب یہ تھنڈی ہوگی تو مزید گاڑی ہوگی گیس کا فلیم اس پوائنٹ پر ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم زبردست سا روم ٹیمپریچر پر آنے دیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست بہت تیسٹی چٹنی ہماری یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس چٹنی کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ اسے کیچپ کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چٹنی کی جگہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں موسم بہت زبردست سا ہے تو آج کل آپ لوگ اسے سموسوں پکوڑوں اور فش کے ساتھ بھی بڑے مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں چارٹ اور دہی بڑوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی کمال کی لگتی ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ